اگر آپ دوست بھی سیم یوب کو پاکستان کا فیوچر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا پاکستان بامکولہ بنگلہ دیش پہلا ٹی ٹوانٹی میچ جس میں آیا سیم یوب کے چھکوں کا توفان سیم یوب نے ایسے لمبے لمبے چھکے لگے کہ بنگلہ دیش کے بولرز بے بس ہو گئے اور ایسی شاندار بیٹنگ کی کہ اپنے ٹی ٹوانٹی کریئر میں تیز ترین سنچری بنا کر کریس گیل کا پندرہ سالہ ریکارڈ توڑ دیا بہارتی میڈیا بھی سیم یوب کی بیٹنگ کی تریفیں کرنے لگا ناظرین اس میچ میں کیا کچھ ہوا اور سیم یوب نے کون سا وارڈ ریکارڈ اپنے نام کیا اور کس طرح چھکوں اور چھکوں کے ساتھ بنگلہ دیش کے بولرز کی دھلائی کی مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ دوستوں نے ویڈیو کو ہینڈ تک دیکھنے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکریب کر دینے ناظرین پاکستان اور بنگلہ دیش شہین کے درمیان ٹی ٹونڈی سریز کا پہلا بڑا ٹی ٹونڈی میچ کھیلا گیا جس میں پاکستانی کیپٹن محمد عارس نے ٹاز جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا بنگلہ دیش ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چھے وکٹوں کے نقصان پر پاکستانی ٹیم کو دو سو سترہ رنز کا ٹارگٹ دیا پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو پاکستان کی طرف سے اوپنر بلے باز محمد عارس نے پنتالیس رنز بنے سیب زیادہ فرانٹ بیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اگر سیم یوب کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو سیم یوب نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے انچاس گینوں پر ایک سو اٹھارہ رنز بنے جس میں سیم یوب کے نو چھکے اور تیرہ چوکے شامل ہیں سیم یوب نے اپنے ٹی ٹونٹی کیریئر میں پہلی بار تیز ترین سنجری بنا کر کرکٹ گتری کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا اور پاکستانی شہین نے پہلا ٹی ٹونٹی میچ بنگلہ دیش ٹیم سے پانچ وکٹوں سے جیت لیا